موسیقی موسیقی ہاں تو بھائیو میں نمو ویلکم بیک ٹو نیو ولوگ اور یہ ولوگ رات کے 4 بجے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت ضروری ولوگ ہے اور آپ میرے ولوگ دیکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سائے لوگ دیکھتے ہیں پر لائک نہیں کرتے چلیں وہ ساری بات ایک الگ بات ہے اور یہ ٹاپک ضروری تھا اس لئے میں اتنی جلدی ہی دوسرا ولوگ ڈال لاؤں اور رہی بات دیکھنے کی تو بھائی جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھیں جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیں پر خیر جس کو صحیح لگے وہ دیکھیں جس کو نہیں لگے وہ نہ دیکھیں دوسری چیز یہ بات میں ابھی بیٹھے بیٹھے رات کے 4 بجے میں ایک بڑے سوکے اڑیا تھا میں نے سوچا میں اپنا لیٹ آوا اس صوفے پر لیٹ آوا میں اپنا موبائل یوز کرتا ہوں روز رات تو کل سے میں جی ڈی سی کی اور یہ کافی ساری ویڈیوز دیکھ رہا ہوں بہت برا حالیں بہت زیادہ برا حالیں جو سندھ ہمیں کھلاتا ہے کیونکہ سندھ میں چامل اکتا ہے سندھ میں سبزیاں اکتی ہیں ٹیماٹرس کی قیمت تین سو چار سو تک جا رہی ہیں اور جی ڈی سی صحیح بول رہا ہے کہ تین ہزار تک بھی جائے کی کیونکہ ہمارے ملکے حالات بہت خراب ہوئے ہیں عاشی حالات ہم کسی کو کچھ نہیں بول سکتے یہ سب ہمارے گناہ کا صلح ہے اور میں بہت گناہ کار انسان ہوں میرے دوست دیار بھی دیکھ رہے ہوں گو یہ ہی سوچیں گے کہ یہ کیا کچھ کرتا ہے سب چیزیں کرتا ہے یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ دوسروں کو گناہ کار ہوں میں بہت گناہ کار ہوں اور اس رب سے معافی مانگتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں بہت گناہ کار ہوں بس احساس بندے کے اندر جاتا ہے کبھی نہ کبھی میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس ویڈیو کو بنانے کا لوگ سمجھیں گے اپنے فیم کیلئے بناتا ہے وہ کچھ میں دوسریا کہیں گے اب تفریمیں بنا رہے ہیں نہیں میں بلکہ سیریاس ہوں کیونکہ میں بھی لیٹا بھائی ہے سوچ رہا کہ میں اس گدے پہ اس گدی پہ لیٹا بھائی مجھے اس پہ سکون نہیں مل رہا جو شخص جو عورتیں جو بچے اللہ سلامت رکھے ہماری جی ڈی سی والوں کو بہت کر رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن میں بولتا ہوں کوئی کھڑا نہ ہوگا میں کھڑا ہوں کیونکہ وہ اتنا کر رہے ہیں کل صبح سمیں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں اپنی امی کو دکھا رہا ہوں پورا تبھا ہوگیا یہ مری میں جو ہوا تھا جو لوگ مرے تھے براباری میں جو ہوتلز والوں نے لاکھوں لاکھوں روپے اپنا قرائے بڑھا دیا تھا پانچ سو روپے کے انڈے جو غریب بچارے بچے گاڑیوں میں مرے ان کا سوچ کے وہ ہوتا ہے اور دیکھو اللہ عذاب دکھاتا ہے یہ دنیا مکہ فاتحہ مالے جیسا کروگے ویسا بھروگے اور دیکھو آج بھر رہے ہیں وہ لوگ وہ بھر رہے ہیں آج لوگ یہ ہم ہے ابھی کیا جی ڈی سی والے مجھے چنے بسکٹ پانی کی بوتلیاں مجھے بھیجو غریب بچے چھوٹے چھوٹے سے لوگ بچے اپنی پاکٹ مینی دے رہے ہیں میں چاہتا ہوں میرا رب مجھے اتنا دے کہ میرے ابھی کی اچھی جاب نہیں ہے ہم نہیں افورد کر سکتے کہ ہم کچھ دے سکیں پر میں چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ دوں اور انشاءاللہ میرا رب جاہے گا تو میں دوں گا اور بہت کچھ دوں گا انشاءاللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں بہت نکمہ انسان ہوں سب مجھے کہتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں رب کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے میں گھر والے بھی ولوگ دیکھیں گے مجھے تو سو سوچ کے بھو رہے ہیں بس کیا میں کہوں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے میں کل صبح سے یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ کتنی عوام ہماری میڈیا نہیں دکھا رہی کچھ بھی کچھ بھی نہیں دکھا رہی ہے ہماری میڈیا میں کیا کہوں کیا نہ کہوں کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے ہمارے حکومت کو ہم کیا کہیں ہماری دکھاوی دنیا کو کیا کہیں ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہ سکتے بس میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جی ڈی سی والوں کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ آگے بڑھا رہے ہیں میں کوئی ان کے فیم میں نہیں کھڑا ہوں مجھے کوئی فیم نہیں چاہیئے میں کسی چیز کا سپورٹ نہیں ہوں میں کسی چیز کا سپورٹ نہیں ہوں میں کسی شہر کا کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں ہوں یہ میرے دل کا حال ہے بس میں یہ سنا رہا ہوں بلے صاحب جی ڈی سی والوں کو سپورٹ کریں آپ خود جا کے ہوتے ہیں پر آپ ایک بات بتائیں ضروری ہے کہ میرا بلوگ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو نورمل ہے میڈل کلاس میرا کوئی اونچھے تب کیسے تعلق نہیں ہے میرے اونچھے تب کیسے کوئی نہیں دیکھتا میرا بلوگ جس کے پاس اتنا ہوں کہ وہ ٹرک بھر کے لے جا سکے وہاں پر اور بات سکے بشل ایک ہے ہمارے وہ بات رہے ہیں تو اللہ ان کو اور دے بہت دے اور ابھی وہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ ان کا ساتھ دے اور دوسری چیز نہیں ہے جب ہی میں جی ڈی سی کا بار بر نام لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسا ارادہ ہے ادارہ سوری کہ وہ بات رہا ہے کیونکہ اس نے کرونا میں کھڑا ہوا میں کرونا میں جاپ پہ جاتا تھا میں دیکھتا تھا جی ڈی سی کے دسترخان لگے جو غریب ہر غریب طبقہ کھا رہا ہوتا تھا چاہے وہ کوئی بھی ہو ابھی ہمارے سندھ میں ہندو رہتے ہیں شیعہ رہتے ہیں ہم رہتے ہیں خیر ہم نے یہ اپنے اپنے الگ الگ طبقے بنانیاں پر ایسا نہیں ہوتا ہر طبقہ کھاتا ہے اس میں بیٹھ کے اتنے لوگ کتنے لوگ بیٹھ کے سڑکوں پر بیٹھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے اللہ نے ہمیں یہ چھت دیئے یہ ہمیں پتا ہے ہم نے یہ چھت کیسے کیسے ملی ہمیں یہ چھت بس بہت مشکلوں سے یہ سب ہو سکتا ہے تو میرا یہ ہی ہے دیکھیں ہماری عوام میں یہ بھی ہے میں بہت گناہ غاروں میں نمازیں نہیں پڑتا میں نے ہر گناہ کیا ہے اب کیا میں فجر میں اٹھا ہوتا ہوں ابھی چار بجریں ابھی میں سونے کا سوچ رہا تھا میں نہیں اٹھا ہوں تو فجر کی نماز پڑھا میں کوئی نمازیں پڑھتا ہوں بہت گناہگار انسان پر میں اپنے دوستوں کو روز صبح فجر میں بلاتا ہوں مجھے میرے بلانے کا سواب مل جائے گا وہ آئے نہ آئے وہ ان کی مازی میں کافی دوستوں کو بولتا ہوں بس کیا میں یہ بولتا ہوں گناہگار ہم ہیں پر یہ اللہ کی طرف سے اسمائش ہے ہمارے بھی بہت بڑی اسمائش ہم دو وکی روٹی کھا لیتے ہیں اب کیا ٹیماتر مہنگے ہوگا ہے ہم دال چامل پہ گزارہ کریں چلو سئیے ہم دال چامل پہ گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم دو وکی روٹی سکون سے کھا سکتے ہیں پر کیا ٹیماتر مہنگے ہوگا ہے جو غریب انسان جو میرے بابا گارمنٹس کمپنی میں ان کے سیٹ نے کہہ دیا ہے کہ ٹرک آنی رہے کام آنی رہے تو ایسے ایسے ہے تو بھئی کام سلو رہے گا اب سوچو چلو ہمیں تو اپنا گھر جن کے قرائے کے گھر ہیں ان کی قرائے سولہ سولہ سترہ 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 اٹھار 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 ہزار روپے کیسے بھریں گے اور رہی بات یہ قرائے کی گھر ہوگی تو دیکھو مالک مکان بھی کیا پتہ کون مالک مکان کس کا اس سے گھر چلو اس پیسے سے کیونکہ آج کل ایسا بہت ہو گیا کیونکہ اپنا اسی سے کھا رہے ہیں اگر آپ وہ قرائے آنی دیں گے تو وہ کھائیں گے کیسے اور وہ نہیں کھائیں گے تو پھر جائیں گے کیسے ابھی تو آگے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو ابھی ہونے والا ہے کیونکہ کراچی کی معاشی حالات بہت بگڑنے والی ہیں اتنی زیادہ کیونکہ زمینیں نہیں ہیں ہمارے پاس فصلے نہیں ہیں ہمارے جو فصلے تھی وہ بھہ گئیں تباہ ہو گئیں تو یہ تیماٹر پیاز سبزیاں غریب انسان سبزیاں ہی کھا سکتا ہے وہ سبزیاں مہنگی ہوئی ہیں مویشی ہمارے در سرجانی میں بھینس کلونی ہیں وہاں اتنا اتنا جانور مرا رہا ہے کیا اللہ کا عذاب کیا میں ایک ایک دانے کو ترسیں گے کیا کہہ سکتے ہیں یہی کہ توبہ کریں اور کسی چیز میں بھی بہت گناہ کاروں میں کیا کروں گا آگے جا کے میں کیسے اپنا رب کا سامنا کروں گا پر مجھے پتا ہے کہ یہ رب بہت بڑا ہے معاف کرنے والے ہیں اور یہ بلوگ میں جیسا بھی بن رہا ہے مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا بس یہ میں اپلوڈ کروں گا اور سب میں شیئر کروں گا اور میں کبھی نہیں بولتا کہ یہ میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو جو کرنے کرو میں کسی کو کچھ نہیں بولتا میرے ایک چھوٹا سا چینل ہے جس میں 66 فالوورز ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے بھی یہ بہت کچھ ہے آپ کچھ بھی نہیں ہوگا بڑے اور دوسری چیز میں ایک چھوٹے سے جگہ ہوں تو اسی لیے میں نہیں اٹھنا چاہتا بس یہ ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے شیئر کریں اتنا شیئر کریں ہم نے دوستوں میں دیں بلے سے یہ 8 سے 10 بنیٹ کی ویڈیو یہ ہی دیکھر آپ کے اندر آپ 3 3 4 سر پانی کی بولتلیں اگر جی ڈی 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 ویڈی کو دے سکتے اگر آپ اپنے بچے کو بھائیں خلافہkeep میں برائیں کو بھائیں گیا $70 کی روپے بھائیں گیا چ還有個ة سے زیادہ اگر آپ اپنے بچے کو برائیں کو بھائیں سے جب آپ کو بھائیں کریں 50년 hazard وہ بپے سے دو دن کے پاس بن Brew DelkJ DC یا آپ اس ادارے کو مانتےgensا 사람들 کسی بھی ادارے کو دیدیں تو یہ کیا ہوگا مدد ہوگی اس ٹیڈ میں ہر کوئی کھڑا ہوا ہے ہر کوئی کھڑا ہے اور سندھ کو ہمیں ہی کھڑا کرنا ہے اور کسی نے کھڑا نہیں کرنا باقی سب نے سندھ کو کھایا ہے اور ہم کھڑا کریں گے انشاءاللہ ہم کراچی والے ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو اب حدیقہ کی آنی میری فیبریٹ ایکٹر ہے اور انہوں کی بہت عزت کرتا ہوں وہ تک انہوں نے پہلی بھی کھڑی ہوئی اور اب بھی کھڑی ہوئی ہے آپ ان کو دیں مجھے ڈی سی کا نام بر بر لے رہا ہوں آپ ان کو بھی دیں حدیقہ کی آنی کو ان کے چینل کو ان کے پیج ہے ان کا نام مجھے صحیح سے نہیں پتا میں کسی کی مشہوری نہیں کرنا چاہتا بس میں یہ چھوٹا سا ولوگ ہے اور دس منٹ کا یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ آگے سے آگے پڑھائیں آپ کی جو مرضی آپ کریں میں فیس بک پہ بھی انشاءاللہ ڈالنے کے کوشش کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سب سے بہا جل سا انشاءاللہ ڈالنے والوں میں بہا بہا